دل دل ویورز آج میں آپ کو چھوٹا گوشت اور گھوپی بنانا سکھاتا ہوں اور گھوپی ویری ہیلڈی ویجیٹیبل اور کھانی چاہیے ہاں ایک شرط ہے کہ اس کے ساتھ ادرک بنا کے کھانی چاہیے اور یہ میں میٹرو سے تیرے دو تین بندوں کیلئے تو دو پھول لائے ہوں میں گھوپی کے وہ ایک پرانا بڑا شخص تھا نا اس نے شادی کی بڑا پہ میں تو ین بیوی تھی اس نے کہا جی پھول لیتے آنا تو اس نے کہا پھول کیوں نہ گھوپی کا پھول لے جاؤں کھانا بھی بن جائے گا تو یہ میٹرو سے لیا اور میٹرو کا سسٹم مچ ہے اب یہ میرے گارپیٹ کے بھی کام آئے گا پٹ اینی ہاؤ ان کو اب میں باریک باریک کٹوں گا اب اس کے پہلے یہ میں نے ڈیپینڈ کر دے کتنے بندوں کا ہے تو تین پیاز میں نے کٹے اور ان کو میں براؤن کروں گا اور تھوڑا میں اس کو سپینش ٹچ دوں گا یہ بغیر اس کے ہوگا ٹوماٹر کے تھوڑا براؤن کر کے پہلے گوشت کو براؤن کرنا پڑے گا میں سمجھاتا ہوں آپ کو اور اوئل براؤن ہو جائے دوزن میٹر وچ اوئر اوئل تو یہ تو اولیو اوئل ہے یہ چھوٹا گوشت ہے مہنگا تو ہے چھوٹا گوشت آپ کو پتا ہے اور میٹروں کا لیکن گوڈ کھالیٹی اور یہ باریک باریک کٹا ہے میں اس کو دھوکے خوش کروں گا کیونکہ جب آپ ڈالیں گے تو یہ خوشک ہونا چاہیے اور خوشک سے مراد یہ نہیں ہے کہ دھوپ میں خوش کریں گے مین پانی درہ خوشک ہو جائے اور مائنڈ اٹ کہ گوشت پر ڈیپینڈ کرتا ہے گوشت اچھی کھالیٹی کا ہو لیکن باریک کٹا ہو باریک ہڈی بھی ہو لیکن باریک کٹی ہو پیاز براؤن ہو گیا یہ کٹ گیا اچھا بغیر ٹیماٹر زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اب اس کو اگر آپ کر سکتے ہیں بوائل کر لیں میں تو یہ کرتا ہوں بوائل کے زیادہ کام لمبا ہو جاتا ہے تھوڑا اس کو مائکروویو میں گھوما لیتا ہوں بہترین دیکھا ہوں بہترین دیکھا ہے اگر میں نے کہا ہے یہ کا مطن اور یہ بیف بھی ہو سکتا ہے میں پہلے اس کو مسالہ بنا کے مسالہ بنا کے مسالہ بنا کے مرچ اور جو بھی ہے اب مسالہ بن گیا پانچ سے چھے منٹ میں بن جاتا ہے پھر ہمیں گفت کریں یہ پلاسٹک کا بننا ہوتا ہے تو جب ہم یہ کوکنگ کرتے ہیں یہ جل جاتا ہے اور پھر اس کی گرپ کمزور ہو جاتی ہے جیسے ہم اس کی ہو گئی ہے تو ہم چمچے پر پرشنڈ دلتے ہیں تو وہ ٹوٹتا ہے پیس سالٹ یا بیسٹ یہ ہے کہ لکڑی کا ہو وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے اور جب آپ کو گوشٹ ڈالیں براؤن پیاس کے ساتھ تو ہلکہ ہلکہ پانی بھی تھوڑا تھوڑا چھڑکتے جائیں وہ پیاس کو جلنے سے بچاتا ہے اب یہ جو گوشٹ گال رہا ہوں گوشٹ کا گالنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر آپ کو پانی ڈال دوں گا تو اب میں تھوڑا پانی ڈال دوں گا اور یہ جو پانی ڈال رہا ہوں اس لیے کہ یہ گوشٹ ذرا سوپ سٹائل میں گل جائے گا لیکن یہ پھر بعد میں ڈالوں گا کیونکہ اگر یہ ابھی ڈالا تو اس کا وہ ذیکہ ختم ہو جائے گا اب میں نے پانی ڈالا ایک گلاس میبی مور اب اس کو اوپر ٹپ کر دیں اور پانی سکھانا پڑے گا لیکن اب اس پروسس میں گوشٹ گل جائے گا لسن ایک ایک لسن یا ہاف اور ادرک بہت ضروری ہے گوبی میں اس کو آپ باریک باریک کٹیں گے اب جیسے میں نے کہا کہ گوشٹ کا گالنا ضروری ہے تو یہ اب جہاں کے رکھا ہوا ہے انسٹیڈ آف پریشر کوکا یہ سٹائل ہے بھی نمک ڈال رہا ہوں اور نمک اور چینی یہ وائٹ فائزن ہے زیادہ نہیں کھانے چاہیے یہ پیٹر ہیں جن کا ان کے لئے ٹھیک ہے کمپیلٹیب لی گوشٹ اب میں اس میں یہ ڈال رہا ہوں لسن اور جو ادرک تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا سارا ادرک اور لیسن بہت ضروری ہے گوشٹ میں نے ٹیسٹ کیا اچھا ہے لیکن اگین ایچھل یوں ٹو ویس ٹومیٹر کے ساتھ ٹومیٹر کے ساتھ ایک چلی گوشٹ گلتا ہے بٹ یہ تھوڑا سپینش ٹچ ہے اور گوہ بغیر ٹومیٹر کے زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے میں ایک زیادہ مانگتا ہے گوشٹ جو ہے گل رہا ہے گوشٹ گل چکا ہے اور اب گوہ بھی زیادہ گوہ بھی تو پانچ منڈ کی مار ہے اور یہ سب ملکے بھی آپ ڈال سکتے ہیں مائنڈ اٹ یہ جو گرین چلی ہے میں کوئی حکیم نہیں ہوں لیکن جوڑوں کے درد اور اس کیلئے گرین چلی آپ کبھی ایسے ٹرائی کر لیں کچھ دن کھائیں بہت آپ کو فرق ہوگا اور درن ٹیسٹ بھی ہے جو ہمارا انڈین کوکنگ کلچر ہے اس میں تو مرچیں ہیں اور یہ گرین چلی جو یہ اللہ بخشے نواب اکبر خان بکتی کو ان کے کھانے بڑے سپائسیز ہوتے تھے اور وہ کٹورے میں سبز مرچیں کھاتا تھا اور وہ جو میں یہ سپینش سٹائل پاکستانی بھی آپ اٹھ لیں سبز مرچوں اب یہ آمست تیار ہے ریدی تیر تیر روٹی ہوں گرم گرم تنور والی یا تبے والی اور انجوئے بولنے بولنے بلنے بلنے بانی نمی سبز ملک بھائی سبز موسیقی